سرگودہ سے خبر شامل کرتے ہیں جامبر کمیشنر سرگودہ جہانزیب اوان کے ویشن اور ہدایات کے مطابق سرگودہ ڈیویشن کی سطح پر ہسپتال ویسٹ منشمنٹ کے حوالے سے تربیت نیجی ہسپتالوں کے عملے کی تربیت جاری ہے سرگودہ ڈیویشن کی سطح پر نیجی ہسپتالوں اور ڈائیگنوسٹک سینٹرز جی پیز وغیرہ کے تقریباً پچاس سزائید سیٹ اپس کے ساڑھے چھ سو سزائید عملے کی تربیت مکمل ہو چکی ہے ہسپتال ویسٹ منشمنٹ کے حوالے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ایتھارٹی سرگودہ اور پی ایم اے اور پرائیوٹ ہسپتال اسوسییشن سرگودہ کے ذریعہ انتظام آج ویسٹ منشمنٹ سسٹم کی تربیت کا اٹھاروان سیشن ڈکٹر سکندر حیات وڑیچ کی زیر نگرانی میں مکمل ہوا تربیت میں چیف ایگزیکٹیف آفیسر ڈسٹرک ہیلتھ ایتھارٹی سرگودہ ڈکٹر محمد اسلام اصد پروگرام ڈیریکٹر ڈسٹرک ہیلتھ ڈیویلپنٹ سینٹر سرگودہ ڈکٹر آئیشہ واجید اور محترم فیصل رشید انفیکشن کنٹرول دیپارٹمنٹ سرگودہ نے ماغنک کی جبکہ مختلف نشی ہسپتالوں کلینکس اور لیبورٹریز کے ڈکٹرز نرسز آٹیٹیز اور درجہ چہارم کے ملازمین سمیت تقریباً چالیس سے زائد افراد کو اس سیشن میں تربیت دی گئی ڈکٹر سکندر حیات وڑیچ نے تمام شرکہ کا خیر مقدم کیا ڈکٹر محمد اسلام اصد سی ایو اور ڈی ایچ اے نے تربیت کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہوئی اور اس بات پر زور دیا کہ ہم سب کو انفیکشن کی روک تھام اور کنٹرول کے لیے ہسپتال کے فضلے کے انتظام کے قوانین کو یقینی روک کے ساتھ نافذ کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ انسان کی صحت ہر دوسری چیز سے زیادہ اہم ہے اور جراسین کے پھیلاؤں بچاؤں کے لیے انسان کی صحت کی حفاظت زیادہ ضروری ہے ایک ہسپتال جہاں انسان علاج کے لیے جاتے ہیں اور اس صورت حال میں جراسین کے پھیلاؤں پر قابل پانی کے لیے ہسپتال کے انتظامی کے ذریعے یقینی طور پر علم ہونا چاہیے اور یہ تربیت اس مقصد کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے انہوں نے مزید ہسپتال کے فضلہ کے انتظام کے موجودہ نظام کے بارے میں تفصیل سے بتایا جو حکومتی صدا پر صحت کے مختلف سہولیات کے ذریعے اپنایا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تمام نیجی اور سرکاری ہسپتالوں ڈسپینسریوں اور لیز وگرہوں کو بھی چاہیے کہ وہ ویسٹ منیجمنٹ کے مناسب نظام کو یقینی بنائیں اور اس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں تاکہ کسی بھی مرحلے پر بیماری پھیلنس سے بچا جا سکیں ڈاکٹر آئیشہ واجد نے کہا کہ ہسپتال کے فضلے کو اکٹھا کرنے اور ٹھکانے لگانے کا منظم انتظام ہر نیجی ہسپتال میں ہونا چاہیے تاکہ ہسپتال کی حدود میں آنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہسپتال کے عملے کمکمل تحفظ فراہم کیا جا سکے کوئی بھی بیماری بغیر وجہ کے نہیں ہوتی اور ہر بیماری کے پیچھے بنیادی وجہ جراسیم ہی ہے اور جراسیم ہمیشہ گندگی کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں تو جب تک ہم صفائی کے میار کو بہترین نہیں بنائیں گے ہمیں صحت کے حوالے سے مسائل درپیش رہیں گی ڈکٹر سکندر حیات وڑیج صاحب نے کہا کہ ہسپتال میں ہر طرح کے فضلے کو بہتر طریقے سے ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر طرح کے مریضوں کے ساتھ ہسپتال میں کام کرنے والا عملہ بھی وہاں پر پیدا ہونے والے فضلے کے ذریعے متاثر ہو سکتا ہے اور ان بیماریوں سے بچاؤ تب ہی ممکن ہے جب پیدا شدہ فضلے کو بہتر طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے اس میں ہر ہیلتھ کیئر سیٹ اپ کا ہر بندہ ذمہ داری لے گا تب ہی اس کا تدارک کیا جا سکے گا ہم سب کو انفیکشن کی روک تھام اور کنٹرول کے لیے ہسپتال کے فضلے کی انتظام کی کابانین 2014 کو حقیقی روک کے ساتھ نافذ کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ انسان کی صحت ہر دوسری چیز سے زیادہ اہم ہے اور جراسیم کے پھیلاؤں سے بچاؤں کے لیے انسان کی صحت کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے ایک ہسپتال جہاں انسان علاج کے لیے جاتا ہے وہاں پر موجود عملے کے ہر فرد کو جراسیم کے پھیلاؤں پر کابانین کے لیے ہسپتال کے انتظام کے ذریعے یقینی طور پر علم ہونا چاہیے اور تربیت اس مقصد کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے تمام نیجی اور سرکاری ہسپتال اور ڈیسپینسریوں اور لیز وغیرہ کو بھی چاہیے کہ وہ ویسٹ منیجمنٹ کے مناسب نظام کو یقینی بنائیں اور اس پر عمل درامن کو یقینی بنائیں تاکہ کسی بھی مرحلے پر بیماری پھیلنس سے بچا جا سکیں انہوں نے مزید کہا کہ ہسپتال کے عملے کو جاہیے کسی بھی مریض کو لگائی گئی سرنج کی سوئی خود کو چوبھنے کی صورت میں نہ صرف مطلقہ فرد کو فوری اپنے جسم کے اس حصہ کو بہتر پانی کی نیچے کرے تاکہ خون جسم میں جانے کی بجائے پانی کے ذریعے بہت جائے بلکہ اپنا اور مطلقہ مریض کا ہیپٹائٹس ٹی بی اور ایچ آئی وی ایرز کا فورن ٹیسٹ بھی کروائیں اور مصبت نتیجہ آنے کی صورت میں علاج شروع کریں جبکہ ایسے افراد کا اندراج مطلقہ ہسپتال کے ریکارڈ میں ہونا چاہیے جناب فیصل رشید صاحب رسٹرکٹ وینیجر انفیکشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ ہسپتال ویسٹ منیجمنٹ ٹیم کی ذمیدار افراد کی تشکیل ویسٹ منیجمنٹ پلین ہسپتال کے فضلے کو ٹھکانے لگانا اور دوہزار جودہ کے ویسٹ منیجمنٹ کی پنجاب کی قوانین پر عمل کروانا مطلقہ ہسپتال کے عملے کی ذمیداری ہے اور نہ ہی صرف ہسپتال کے عملے کو ان قوانین کا ہونا چاہیے بلکہ ان پر عمل درامل بھی کرنا چاہیے مزید انہوں نے ہسپتال کے فضلے کی مختلف اقسام ہسپتال کے فضلے کو علاق کرنے کا طریقہ اور ہماری صحت کو مکمل تحفظ کے لیے ہاتھ دھونے کی اہمیت کو تفصیل سے بتایا انہوں نے ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کی ہدایات کے مطابق ہاتھ دھونے کی اقدامات کا مظاہرہ کیا انہوں نے شرکہ کو فضلہ کے خدم کرنے کے لیے نقل و حمل اور چلانے کے بارے میں بھی اگاہ کیا تربیت کے اقتدام پر شرکہ کی رائح کو یقینی بنایا تاکہ وہ اپنے ہسپتال لیس وغیرہ میں ایک آمیاب ویسٹ منشمنٹ کے انتظامی نظام کے نفاظ کے لیے اپنے تعاون کو یقینی بنائیں اور اپنے سطح عوام کو کسی بھی قسم کے انفیکشن کی روکتام کو یقینی بنائیں تربیت کے دوران شرکہ میں فضلے کے تدارک کے حوالے سے اگاہی کے لیے کتابچے بھی تقسیم کیے گئے جبکہ تربیتی دور کے اقتدام پر تمام شرکہ کو اثنات بھی دیکھیں